موسیقی حمل کے دوران جتنے مسائل ہوتے ہیں اور مسائل میں کون سی عدویات استعمال کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فاسٹ ویک سے لیکھتر فورٹی ویک تک یعنی بچے کے ڈلیور ہونے تک جو مسائل ہوتے ہیں یا بچے میں ویک بھائی ویک جو بھی چینجنگ آتی ہیں وہ اس کے بارے میں ویڈیوز آپ سے شیئر کرنے بارا ہوں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تینکیو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایسی ڈی ٹی ہارٹ برن حمل کے دوران ایسی ڈی ٹی اور ہارٹ برن کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے سمٹمز یعنی اس کے علامت کیا ہوتی ہیں اور اس کو آپ بغیر میڈیسن کے گھر میں کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں اسے بچا کیسے جا سکتا ہے یہ سب کچھ آج اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا حمل کے دوران مطلق قسم کے مسائل اور سمٹمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے فرگننسی میں خاص طور پر تو اس میں سے ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہارٹ برن ایسی ڈی ٹی کا ہوتا ہے یعنی یہ میدے میں جلن یا میدے میں کھانا سہی طریقے سے کھانا کھانے کے بعد کھانا سہی طریقے سے حضم نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے کھٹے ٹکار آتے ہیں ہوتا ہے کہ کھانا بھی میدے میں ٹھہ رہا ہے اور مزید طلب نہیں ہوتی کھانا کھانے کی جو کہ بہت زیادہ جس کی وجہ سے مریض پریشان ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز کے پاس جا کر اس مسئلے کی جو ٹریٹمنٹ ہوتے وہ لیتے ہیں لیکن اگر اس کا پروپرلی اگر اس کو گائیڈ کیا جائے تو اسے بغیر میڈیسین اور بغیر کسی سیرف کے بھی آپ بچ سکتے ہیں تو اس کے بارے میں میں آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہوگی جو ان کو ایسی ڈی ٹی اور ہارٹ برن کا مسئلہ ہے پریگننسی میں تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو پریگننسی میں ہارٹ برن میدے میں جلن ہے یا ہارٹ برن ہے یا ایسی ڈی ٹی ہو رہی ہے تو اس میں جو پریگننسی میں ہونے کے سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کیونکہ پریگننسی میں پروڈیسٹرون ہارمون بہت زیادہ اور پریگننسی کو ہیلتی رکھنے میں بہت اہم کرداردہ کرتا ہے اگر اس ہارمون کا لیول پریگننسی میں کم ہو جائے تو ایبورشن یا پریگننسی ایبورٹ ہونے یا پریگننسی ختم ہونے میں خطرہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس ہارمون کی وجہ سے ایک تو مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو بال مومنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے بال موٹیلیٹی بہت کم ہو جاتی جس کی وجہ سے کھانا صحیح طریقے سے حضم نہیں ہو پاتا تو آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ میدے میں آپ کے بلوٹی یعنی کہ پھولا پھولا ہو پیٹ محسوس ہوتا ہے یا بھرا بھرا ہو محسوس ہوتا ہے کسی اور چیز کھانے کی طلب نہیں رہتی تو اس کو دور کرنے کے لیے آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں اس علاج میں کچھ قسم کی پریگنشنز ہیں جو کہ اگر آپ اس کے اوپر عمل درامت کرتے ہیں تو یہ مسئلہ جو ہے کافی حد تک دور ہو جاتا ہے اس میں جو دوسرا کاس دیکھے گئے وہ یہ ہوتی ہے کہ میدے کے بلکل سٹارٹنگ پوائنٹ پر جہاں پر گھزا کے نالی ختم ہوتا ہے جسے ایسو فیگس کہتے ہیں تو وہاں پر ایک سفنکٹر ہوتا ہے جو کہ مسئلز ہوتا ہے جو کہ ٹائٹنر رہتا ہے یویلی لیکن پریگنسی میں یہ مسئل ریلیکس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو ایسی ڈیٹی ہوتی ہے میدے میں جد اضابیت ہوتی ہے وہ گھزا کے نالی میں جانا شروع ہو جاتی جس کی وجہ سے یہ ہارٹ برن کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس مسئلے کو دور کرنے کے لئے بھی یویلی ڈاکٹر مطلق ویسن کے سیرپ اور کیپسولز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ میدے کی جو ایسی ڈیٹی ہے وہ اس کو ختم کیا جائے تاکہ ہارٹ برن کا جو مسئلہ ہے پریگنسی میں اس کو کم سے کم کیا جائے اب میں بات کروں گا اس کی پریونشن یعنی اگر آپ کو ہارٹ برن ہے یا ایسی ڈیٹی ہے تو اسے کیسے بچا جائے اس کا بچنے کا سمپل حل یہ ہے یا طریقہ یہ ہے کہ آپ یویلی آپ نے اپنے روٹین یہ بنانی ہے کہ اگر آپ دن میں کھانا تین ٹائم کھاتے ہیں تو اس کو ڈیوائیڈ کر کے آپ سکس ٹائم کر لیں ایک روٹی آپ ایک کھانے کے ٹائم کھاتے ہیں تو اس کو خاف کر لیں یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ پیٹ بھر کر کھانا بلکل بھی نہ کھائیں اپنے جو کھانے کا ٹائم یا کھانے کی جو ٹائمنگز ہیں یا دن میں تین دفعہ کھانا کھاتے ہیں اس کو چھے دفعہ کر دیں اور روٹیوں کو ہاف اف کرنا شروع کر دیں تاکہ مختلف پارٹس میں آپ جیسے ہی کھانا کھاتے جائیں گے تو ایک تو وہ ایزیلی ابزورب ہو جائے گا اور ایزیلی حضم ہو جائے گا اور آپ کو ہارٹ پرن کا مسئلہ نہیں ہوگا کھانا کھانے کے بعد آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ دست پندرہ میٹ واک لازمی کرنی ہے پہشے گھر میں کر لیں اور حمل کے دوران کوشش کریں کہ اوئل میں تلیوی چیزوں سے پرہیز کریں سپائیسی چیزوں سے پرہیز کریں کیونکہ یہ چیزیں آپ کے یہ مسئلہ مسئلہ مزید بڑھا سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو سوتے وقت بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے تو کوشش کریں اپنا ہیٹ جو ہے وہ پندرہ سے بیس پچیس سنٹی میٹر یعنی کہ ایسا پلو لے لیں جو سخت ہو تو اس کو اپنے سر کو پندرہ سے بیس سنٹی میٹر تک اونچہ رکھیں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ زیادہ فیل نہ ہو اس کے ساتھ اگر ایسی ٹیٹی بہت زیادہ فیل ہوتی ہے تو آپ دودھ کا ایک کلاس پی سکتے ہیں ویڈاوٹ شیگر جو کہ آپ کی اس مسئلے کو دور کرنے میں وہ تائم کردار دا کر سکتا ہے اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ کو ایسی ٹی ٹی رہتی ہے ہارڈپنڈ کا مسئلہ رہتا ہے میدے میں جنر رہتی ہے تو اس کے لیے آپ متعلق قسم کے سیرپ انٹ ایسٹ آتے ہیں جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور متعلق قسم کے پروٹون پمپ انیویٹرز آتے ہیں جو کہ کیپسول فارم میں ہوتا ہیں وہ اس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن آپ کے لیے کون سا بیسٹ ہے اس کے لیے آپ کو اپنے فیزیشن سے لازمی کنسل کرنا چاہیے اس کے بعد اس کا استعمال کرنا چاہیے تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند دیئے ہوگی اور میری جانر کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیں گے تینکیو